سب تو بڑی چیز جیڑا پیغام تو سلائے کے جانا ہوئے بھی اللہ تعالیٰ دا سب تو بڑا ساڑھے فضلے کہ اللہ نے سانو عقیدہ احل سنت عطاف آیا ماشاءاللہ اجل سمیت بنو نہیں آئی دلو آئی آگو سبحان میں اللہ دے سارے ہاں تو بڑے فضل دیگال کی دیگا ساڑھے رسول اللہ تو باہ دیگال سب تو بڑا فضل تے اللہ دے رسول لیکن حضور تو باہ جنہی ہیں ساڑھی ہیں ایس پتر ساڑھے پر نمت آئی سب تو بڑی نمت ایس دور کے اندر ایس حالات کے اندر خارجی اطرافزیت دور کے اندر ساڑھے کول جڑا سب تو بڑا اللہ تعالیٰ دا انا میں وہ عقیدہ احل سنت وہ عقیدہ احل سنت اس چیز کے سنو سب تو زیادہ توجہ رکھنی چاہیئے جس طرح سی اپنیاں اولادانو دوستانو رشتہ دارانو باقی چیزیں سکھانے ہیں اونا دی اہمیت اصنے ہیں وسیعت کرنے ہیں نصیت کرنے ہیں اولادانو دکانداری دی بارش کربار دی بارش عشتہ داران دی بارش دوستان دی بارش قدر قدر سانو اسلامی کرنا چیدہ اپنی اولادنو بٹھا کے اونا دی منڈنو ہلا کے اونا دی اندر گل پانی چاہیئے اتر میرا سبت بڑا پیغام تیرے واسطہ اے وے کسی نسلہ اہل سنت چلتے آ رہے ہیں سارے بہتوں جنا سنیوں بولے جنہوں سمجھائی اللہ جی بہت بڑی نمت تقریدہ اے تُساں جا کے آج تک کوئی بندہ میں نو ایسا نہیں ملے گا اے مجمع کوئی بندہ اگری اٹھائے جنہیں آج تک اے گن اپنی اولادنو اے مونڈا پھڑ کے ہلا کے سکھائی ہوئے ایک بندہ کو ایک تبجہ ہے کہ ساڑے جو کوئی غاف سے بان رہا ہے وہ خارجی بان رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے وجہ یہ کہ سنو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے سنو کی انامت آتا ہوا ہے اسا قدر ہی نہیں کی تھی غور ہی قدر نہیں کی تھی غور پروڑا دی اسنی منتہ لے اپنی اولادنو یہ سبب سکھاؤ اہمیتو نہ دسو دسو خبردار اسی نسلہ والے سنت آ رہے ہیں آپ اتر قیامت اس اسا لے سنت ہی جانا ہے بیٹا ہر چیز ہمیں جی بدل لیڑے ہیں ہر چیز نہیں کر سکنا ہے دکان مکان گھنٹی کرو بار محلہ چھڑ دے شہر چھڑ دے جو مرضی تبدیل کر لے لیکن ایک چیز کر دے تبدیل نہیں کرنی کر دے نہیں بدلنی ایک سبت بڑا پیغام جنہوں سمجھ آئی ہو دے بار سے حضرات اکرامی بجائے بے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے حریص علیکم بالمکنی نہ رہا ہاں جنہ دے شانے حضور نے خود دسیا میری امت سارے جماعتہ جنہ دے جنہی جانی آنے سارے جنہ دے جنہ دے جنہ دے نشانی نماز بڑھنا نہیں جنہ دے نشانی روزے رکھنا نہیں جنہ دے نشانی بہت بڑا مدریسہ بڑھا لڑھا نہیں جنہ دے نشانی بہت بڑی مسجد بڑھا لڑھا نہیں جنہ دے نشانی شیخ الحدیث شیخ نفسیر ہو جانا نہیں جن کے اندین شانی صرف سکر اہلِ بیعت کرنا نہیں جن کے اندین شانی صرف سکر صحابہ کرنا نہیں جن کے اندین شانی صرف حدیلانہ کا زیادہ کرنا نہیں جن کے اندین شانی ہوئے حضور نے فرما جڑے میرے کی میرے شخابہ سے طریقے یہ ہوگی اچھا آپ کو کلے طریقے تھے سارے بولو کلے طریقے تھے میرے اور میرے اور ایک اسے رزن وچنا جائے گی اہلِ بیعت بارنے اہل بیت کی حضورت صحابہ جتا ہے حضورت خاندان جو جڑے لوگ صحابی بڑے اہل بیت نہیں بڑے جڑے صحابی نہیں بڑے اہل بیت بھی سارے بولو اہل بیت بھی اب اولاب سکا چا 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 صحابی نہیں بڑے اہل بیت بھی صحابی نہیں بڑے اہل بیت بھی سلمان فرسی اتھوں چلتے آرہے ہیں ایسی غلامی احکار کی اتنا اخلاص اتنی طلب حق دی حضور نے فرمایا اعزازی تو ان کے سلیمان بھی ساٹھے اہلے پیچھوئی حضراتِ گرامی جنگیاں دی نشانی جو حضور دی آل اصحاب درستے تھے جو حضور دی آل اصحاب درستے تھے یہ جنگیاں دی نشانی رسولہ نے فرمائی یہ سبت بٹی چیز ہے حضراتِ گرامی چونکہ حضور نے بھی فرمایا لوگو بیدہ تیدہ کوئی عمل قبول نہیں ہوں دا بولو بیدہ تیدہ کوئی عمل بڑی خاص ملیادی گرامی جو حضور فرما بیدہ تیدہ کوئی عمل قبول نہیں آل سنت اللہ وہ سب بیدہ تید آل سنت سیوا سارے بیدہ تیدہ کوئی عمل قبول نہیں بیدہ تیدہ جتنی نماز پڑھ لے روزہ رکھ لے ذکر اہل بیعت کر لے ذکر صحابہ رسول کر لے قبول نہیں اثر گال ایسنی نے آریئے صرف اہل بیعت تیدہ ذکر کرنا یہ کمار نہیں ہے صرف اہل بیعت تیدہ محبت رکھنا کمار نہیں عقیدہ اہل سنت انداز اہل سنت ہے اہل بیعت تیدہ ذکر کرنا کمار اہل بیعت تیدہ محبت کرنا کمار محبت بھی لوگ کر دیں اہل بیعت تیدہ ذکر بھی کر دیں بولو کیا سب دی محبت برابر ہے بولو سارے چاہت سب دی اہل بیعت تیدہ محبت برابر ہے سارے انہیں ذکر برابر ہے نہیں تو سیو جنہ دیشان رابن اکرامش بیان جو ارشاد فرمائی یومہ تب یبدو جو و تس ودو جو حضور نے فرمایا قیامت والے دن کچھ چیرے سفید ہوں گے کچھ چیرے سے آنگے حضور نے خود اس کی تفسیر بیان فرما دی سرکار میں خود بھی فرما دیا آپ نے فرمایا یومہ تب یبدو جو اہل سنت والجماع فرما لو وہ قیامت والے دن قیامت والے دن جن کے چیرے قیامت والے دن چمکدار ہوں گے وہ کون ہے فرمایا اہل سنت والجماعات فرما وہ تس ودو جو اہل البدائی والاہوا فرما جن کے چیرے قالے ہوں گے سے آنگے وہ کون ہے فرما اہل بیدت اہل آوائیں حضراتِ گرامی اس لیے ہم پر یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا عنام ہے جس نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا اس لیے ڈاکٹر شاہد کتے ہیں کہتے ہیں بے حمد اللہ ملا حق سے عقیدہ آہان سنت کا سارے پر لوگ بے حمد اللہ ملا حق سے بے حمد اللہ اللہ دی حمد بیان ہو رہی اسی عجبی سوچ رہے ہو سارے آن کو بے حمد اللہ ملا حق سے عقیدہ آہال سنت کا پڑا ہے خدسیوں نے بھی پڑا ہے خدسیوں نے بھی کسی لہا ہے سنت کا میں عرض کروں شلعہ نے خود فرمایا جن کے چہرے چمک داروں گے وہ جن تھے وہ کون ہے سا بولیا حل سنت یہ کس نے نام دیا تب سب لکھا زبانِ مصطفی سے ہم نے پایا یہ لکب وازے زبانِ مصطفی سے ہم نے پایا یہ لکب وازے عطائے مصطفی ہے عابدانہ آہال سنت